تراشی کے علاقے محمود آباد کشمیر کالونی میں بہاثر مسلح افراد نے موٹر سائیکل نہ ہٹانے پر نوجوان کو بے امانہ تشدد کا نشانہ بنایا اسی پر بات کریں گے نظیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں نظیر اس وقت فوٹیج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا اس حوالے سے ڈیٹیلز حاصل کی جا سکی ہیں فوٹیج سے دیکھیں محمود آباد کشمیر کالونی میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں بہاثر افراد نے پولیس کے ساتھ مل کر ایک نوجوان کو بہترین تشدد کا نشانہ اس وقت بنایا جب یہ گلی سے گزر رہے تھے اور ایک نوجوان مرساکل پر بیڑھ رہتا اس کو کہا کہ فوراں سے مرساکل ہٹاؤ لیکن اس نے ہٹانے میں دیر کی تو اس کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اپنے دیگر ساتھیوں کو موبائل فون پر کال کی اور فلمی انداز میں چاروں جانب سے مرساکل پر درجانوں افراد آئے اور ایک لڑکے کو سب نے مل کر بطرین تشدد کو نشانہ بنایا جس سے اس کا نہ صرف جسم پر چوٹوں کے نشان ہے بلکہ اس کی آگ وضائعہ ان کا خدش ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر دو ایسے افراد بھی جنہیں پولیس کے پینٹ اور اوپر سادہ شرٹ پہنی ہوئی ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پولیس ہیلکار ہیں جبکہ جب نوجوان کی جانب سے تھانے میں مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی گئی تو پولیس کی جانب سے صاف منع کر دیا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوگا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بعض افراد نہ صرف ان کے ساتھ پولیس ملی رہی ہے بلکہ ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے سے کاسی رہے بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لئے